اسلام علیکم خواتین و حیرات آپ کا اس بحال لے کر حاضر ہے محضبان جنیت سلیم شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم جی اسلام علیکم خواتین و حیرات آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ ریلوے کا بترین دور جا رہا ہے ریلوے کا اللہ نہ کرے بیڑا گرک ہو گیا ہوا ہے اور کئی ریلگٹیاں پاندھ ہو گئی ہیں انجن پاجنہ سے گئے ہیں پتہ نہیں کہیں کھیتوں میں پجے پھر رہے ہیں کئی انجنوں کا مرمت بھی کرائے ہیں اس کے باوجود چاند دنوں کے بعد وہ پھر خراب ہو گئے ہیں چلنے سے انکاری ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اربو روپے کی ریلوے کی ارائی پہ کب یہ ہو گئے ہوئے ہیں بہت برا حال ہے اس کے باوجود آج ایک بینس ایکسپریس کا افتتا ہوا ہے ایسی ٹرین ایسی ٹرین ہائے 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 جس کی سیٹیں دیکھ کے میاں آیت ہے اور اس بینس ایکسپریس کے افتتا کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کچھ ٹائکو سو سال بعد لاہور کے ریلویٹیشن پہ باوکر پھیری گئی ہے اس کی میلے شالیں اتاری گئی ہیں بارچ سٹینڈ سدھے پدرے کیے گئے ہیں اور سب کچھ یہ صرف میرے مرشد پاک کی وجہ سے ہوا ہے ہائے 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 اس میں دھمال ڈالنے والی کونزی بات ہے اور کیا کمیٹی ڈالو جی تاکہ جب کمیٹی نکلے تو پانچہ ہیار پین کی ٹکٹ لے کے تو اس پہ بیٹھ کے شفر کروں یار ہی بولتے جا رہا ہو اس طرح کی بزنس کلاس ٹرینز کا پہلے بھی کئی بار افتتا ہوا ہے دین چار ماہ چلتی ہیں پھر بند ہو جاتی ہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا یہ صرف جو ریلوے کے برے حالات ہیں جو اس قدر یعنی زبو مالی ہے ریلوے کی اس سے عوام کی توجہ اٹانے کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ جناب یہ جو پہلی آپ کے بعد درجنوں ٹرینز ہے وہ تو چل نہیں رہی بزنس ٹرین آپ نے شروع کر دیا میں سے میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی فرمائیے محنت کر حسد نہ کر اس میں حسد والی کیا بات ہے اس کی سیڈ پہ بیٹھ کے دیکھا تمہیں کتنی نرم نرم ہے وہ ایسے سیڈ پہ آئیے یہ بچہ رہا تو گھر ساری یہ دیکھنی بیٹھا تمہارا مجھے کوئی پتہ نہیں شاید یہ قدیری بیٹھے ہو تو اچھا اور اس کا قرائے ہے کتنا پانچہ یار روپیہ مامولی سا یار پانچہ یار روپیہ میں اگر آپ ایک باری ایسے کریں تو اس کے بعد فرم خود ہی ایسے ایسے کرتا رہے ہائے 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 کتنی دیر تک ہلنے کی باز گشت آتی رہتی ہے جیسے آپ کسی سرنگ میں آوائی مارے آگے سے بھی کو بندہ کہتا ہے یہ گانا ادھر سے ہی بنا تھا تم کفت میں ریلوے کی پبلیسٹی کیوں کر رہا ہوں فری پبلیسٹی نہیں کر رہا وہ بیجنس ایکسپریس ہے میں اس میں بیجنس کرنے کی سوچ رہا ہوں سیریس کی ہاں بس مجھے یار وہ ڈالے کے اوپر چابی بھیرنی آجائے نا آواز بھی تو لگاتے ہیں ہاں وہ کافی میں نے سیکھ لیا روانی آگے یہ مگر ہر کسی آڈ رہی ہے تھنڈی ریلوے وہ ہی گابات ہوگی نہیں تھنڈی بوتلے آوائے ہائے جالی بوتلے بیچے گا ابھی بیجنس میرا شروع نہیں ہوا پہلے چلاانے کروانے کی سوچ ہے ہوای تو سنو یہ رہ ڈھنڈی موتلے پتہ ہی نہیں چلتا انڈین ہوای لگا رہے کہ بندہ ہوای لگا رہے آجا جو مرضی کہتے جو عوام تب اتمنان کا سانس لے گی کہ اگر ریلوے بہتر نہیں ہوتی چلو تو کم از کم ریلوے کو دو تین سال والی پہلی پوزیشن پر ہی لے ہیں آپ کے مرشد پاک یہ دیکھو پھر اس نے اخیر میں تمجیہ کیا ہے آپ کے مرشد پاک یار خدا کے واسطے دھرا کرو مرشد کی پھوک کا تو میں نہیں اندازا سیاں نے کہتے ہیں کہ مرشد کی پھوک اور ریلوے انجن کی کوک سے دھوڑنا چاہیے تم نے آجا صرف ٹرین میں بوتلیں بیچ نہیں ہے یا غبروں کی طرف بھی آنا ہے نہیں اگر بوتلوں کے ساتھ چپس بیک جائے تو وہ بھی اچھی ہے یار چپس سے یاد آیا مجھے مانی نے کہا تھا کہ چاچے جی اگر آپ پہلے کیک پہ اپنا شکوٹر شٹاٹ کر لیں تو میں آپ کو چپس کا پیکٹ دوں گا آہاں پھر نہیں ہوئی شٹاٹ شکوٹر کا قصور نہیں میرے نصیبوں میں چپس شیخ رشید کا کہنا ہے کہ لوٹ مار میں حکومت سیر اور اوپوزیشن سوا سیر ہے شیخ صاحب میرا خیال ہے غیروں کے جلسوں میں تقریریں کار کر کے آپ کی مات ماری گئی ہے ہنسنہ یار تمہیں نہیں پتا کتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ تقریر کرنے کے لیے بندے کو اپنے ذاتی جلسہ ہی مجھے سرنا آئے غیروں کے جلسوں میں بچارے تقریر کرتے ہوئے شیخ صاحب کڑی کڑی سوئی تیاں کہ کن کے جلسے میں آیا ہوں آج میں دفاع کونسل کے پلیٹ فارم پہ یہ اعلان کر رہا ہوں شیخ صاحب خدا کے واسطے سیر سوا سیر والی بات چھوڑ دیا اب کلو شروع ہو گئے ہوئے ہیں ایسے مسوم بندے بچارے لکھور پہ یہ اپنے سیر پہ لگاتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ میرے وال اصلی ہے یا نقلی مگر مسومیت میں جہی بعد میں آگے خود ہی بتا دیتے ہیں پائی جی میں نے کوئی ویگر کے والد تو پہنی چٹے کی ہے مشل اوبامہ کا کہنا ہے کہ میرے شاہر ہر وقت گانا گا کے میری تعریف کرتے ہیں اوبامہ کی آواز بہت سوریلی ہے کیوں جی تم میری بات نہیں تھے مانتے میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ دیکھ لو کیا کہا تھا یہی کہ یہ اوبامہ خان صاحبوں کا تیپ ہوتا ہے خان صاحب کیا مطلب ہے بھئی یار ایوڈیس نے ارویز مشرف کی آخری سال مخالفت کی یہ خان صاحبوں کی آپس میں بہت لگتی ہے پرید مشرف پٹے آلہ گرانے کا صدر ہے یہ شامچورہ سی گرانے کا صدر ہے ان کی آپس میں لگتی ہے تو میری پتا ہے ہاں حضی صاحب اب تو اس کی بیگم نے بھی کہہ دی ہے کہ وہ سوریل ہے یہ اس نے سوچ سمجھ کے کہا ہے آگے اس کے الیکشن آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے تحریک انصاف کے جلسے دیکھ لیے ہیں اب ان کو یہ ہے کہ عوام کو یہ رابطہ دے کہ گانا و جینا ابامہ بھی اور دوسرا بھی اس کا فیدہ ہے بیان کا اگر الیکشن ہار گیا تو بے لیا تو رینا پھر نا پھر فنکشن کیا کرے گا واجہ اس نے راکھ لے نا اور مدان میں آئے نا لالا 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 تاولا is my lala your shirt is blacky and you are black than blacky your shirt is blacky And you are black Then black Whether you live In Washington We not give you Concession We will take you To Milwaukee Your shirt is Black And you are black Then black Kerači lahore Ke posh Alakoumne Do zarah One Bwiki Barat 23 Suze Than Ani Sermray Sermay 2 Suze 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 غیر مارڈرن علاقے میں گھر کیوں نہیں لیتے یار تو میں کیا پتہ کہ یہاں ہوتا کیا ہے مارڈرن علاقوں میں کیا خامد بچارے چائے کا کپ بھی اٹھانے لگتے ہیں تو پہلے بیوی کی طرف دیکھتے ہیں اگر بیوی آنکھوں سے کار دے تو پھر اٹھاتے ہیں اگر آنکھیں کھلی رکھیں تو ادھر سہی بدلتے ہیں بات کو بہت اچھے کپ لیے جہاں نوکرونے بہت اچھے کیوٹ کیوٹ اللہ معاف کرے ان مارڈرن علاقوں کی تو تم گفتگو سن لو یا ان کو دیکھ لو نا ہائے 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 ہر شانگ پہ جنہیدو بیٹھا یہاں تو گفتگو ہی عجیب ہو رہی ہوتی ہے سنو تمہاری یہ جنرت تم نے مجھ سے ڈسکس کیے بغیر بڑے بیٹے کا رشتہ اپنی بہن کی طرف سوچ لیا سوچ لیا لیسن مہ ابھی فون اٹھاو اور اپنی بہن سے کہہ دو آئندہ ہمارے گرن آئے نوووے نوو وہ نہ موٹر بہ نہ ساب بہ چل بہ اٹھ فون کھل اور دوسری طرح گالتے ہیں میرے میں جو کھل کھل کھا رہی ہے تو کھللی چی کھن رہی ہے اب مونڈا ماڈری بھistry بیانی پیان آپڑی دیال ہے جا تینوں کا ترائی لہت اپنا نکاب وونڈا بھارتے چلا بے بے ہلتا اوڑ جا وہ بھی بچہری مسکین نہیں سوال ہاتھوں سے ہی اپنی آنکھیں ساپ کر کے پھر موڈرن علاقوں میں تو پتہ نہیں چلتا عورت کو گسا کس بات کا چڑھا ہے دھم کہہ دیتی ہے پیکو یا اپنے باپ کے آگے سے چائے اور نٹس اٹھا لو فارن بہمد بچہرہ کو اتیک اندباد کچھ تاہی جنمن کیا گیا تھا یہ جو تم چائے پیتے ہوئے شرر کرتے ہو مجھے تمہارے باپ کا پھٹیچر موڈ سائکل یاد آجاتے ہیں لہے نا ڈیفینس میں اور کرنا شرر اور آملاقوں میں تو خامد دو اشار یا چھے ریکٹر سکیل پہ خراتے مار رہا ہوتا ہے اور بی 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 شریپ آس بیٹھ کے کہہ رہی ہے دیا ہے کہ اترہ ہوتا ڈیلی سارا دن میں دوری کر دا نا ڈیفینس میں لے نا ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا لہا جی پاجن ہے سلیم صاحب آج آپ کو ایک ایسی طرف اشارہ دلاؤں گا اپنا تیان پو آؤں گا آپ کا کہ آپ حران ہو جائیں گے کہ یار جی جی سو انٹالیجنٹ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری فلم انڈسٹری جو آئی ہے اس لیے تباہ ہو گئی ہے کہ انڈیا کے فلم میں بہت بن گئی ہے بڑی ٹکنالوجی ادھر اڈوانس ہو گئی ہمارے ہاں لباتری کوئی نہیں کیمرہ اچھا نہیں ہے فلان ہٹم کان ہے میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت برباد ہوئی ہے پاکستانی انڈسٹری جب ادھر فنانسر فلم سا جو ہے نا وہ آنے شروع ہو گئے جو برادری ہی ہم کو فروغ دینے والے لوگ انہوں نے آکے فلم ہی آسی شروع کر دی پولہ سنے آرہا ہماریو گجر بات بادر ارانیدہ کھڑاک مولا جٹ زلے شاہ ہاتھ ہو گئی ہے بھائی یا تو ہے نا آپ نے ہماریو گجر پڑھائی ہے تو آپ نے ہارسین میں کے گیٹ کے اوپر بندہ کھڑا کیا پائی گی آپ گجر ہیں اچھا آج ہے مسلم اللہ نہیں شید دڑھو تو فلم کو ایک برادری کے لیے تھوڑی ہوتی ہے وہ تو پوری قوم کے لیے ہوتی ہے بیڑا گرک کر دیا انہوں نے فلم انڈسٹری کا صرف اپنی برادری کو فروغ دینے کے لیے خدا کے باستے اپنے کلچر کو فروغ دو اپنی قوم کو اپنے ملک کے جو سارے لوگ عوام یہاں باس رہی ہے ان کو فروغ دو اپنی برادری لے کے ٹور پڑے ہوئے ہیں اچھا یہ جو برادری لیزم کے تاثب کا مسئلہ ہے یہ صرف فلم انڈسٹری تک تو محدود نہیں ہے میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں آپ کو چاہیے تھا کہ میری اس گفتگو کے بعد پہلے تو کہتے کہ آئیے یہی ویڑی کوئی اچھا یار مافی چاہتا ہوں اچھا بھائی میں معافی چاہتا ہوں معاف کر دو مجھے میں تو فقیر ہی لگنے لگے ہوں جیسے بندہ فقیر کو نہیں کہتا ہاتھ دھو گئی ہے تمہارے والی ہے تمہارے والی کی تائید کر رہا ہوں بہت زبر دست ویلیڈ پوائنٹ ہے اس کا کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ذات برادری کا تاثب ہے اس کو فروغ دانے میں فلموں کا جو کردار ہے اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا میں تو یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ یہ اب جو وبا ہے یا جو عذاب مسئبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے یہ صرف فلموں تک محدود نہیں رہی ہم خود بھی کسی نہ کسی انداز میں ہم اپنی جو ذات یا برادری ہے اس کو فروغ دینے کا اس کو کسی نہ کسی بہانے اس کو برتر یعنی اس کو احساس برتری یا احساس تفاخر میں ہم کسی نہ کسی انداز میں ضرور مبتلا ہے اپنی ذات برادری کے حوالے سے تم کبھی غور کرو نا کہ اس معاشرے کا جو پڑا لکھا طبقہ ہے وہ بھی جو ذات برادری کے تاثب کو کنڈیم کرتا ہے وہ بھی کسی دوسرے وقت کسی دوسرے انداز میں اس کے فروغ کا باعث بھی بن رہا ہوتا ہے بلکل پڑے لکھے لوگ یار بڑے بڑے افسر دیکھ لو تم کئی ایسے کھوچڑ بڑے ہوتے ہیں وہ تختی پر دیکھ لیتی ہیں افسر کا نام کیا ہے محمد شفیق انساری وہ فٹڑ لکھ دیتے ہیں ایجی انساری کار دے دیتے ہیں دو اندر جا اور اگلے دن وہی عزیزی جو ہے وہ عزیزی ارائی لکھ کر کسی افسر کے دروازے پہ کڑا ہوتا ہے تیسے دن عزیزی راجپوت عزیزی راجپوت عزیزی کشمیری عزیزی ہوتے ہی ایسے ہیں کیا مطلب ہے تمہارا یار میں مسال دے رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے ماں تو اس کو کنڈم کر رہا ہوں بلکل نہیں ہونا چاہیے اگر ذات برادری پر فخر نہیں کرنا تو پھر ذات برادری کیوں ہے ذات برادری قبیلے خاندان ہماری پہچان کے لیے ہیں اور اگر ہمارے دین میں بھی اس کی گنجائش ہے تو صرف اس حد تک ہے کہ یہ آپ کی پہچان کا باعث ہے آپ کا قبیلہ آپ کی ذات آپ کی برادری آپ کی پہچان کے لیے اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ اس کو تاثب کی بنیاد بنا لیں دوسروں سے نفرت کی بنیاد بنا لیں دیکھو سیاست سے لے کر معاشرہ تک کہاں کہاں ہم ذات برادری کو بیچ میں نہیں لاتے رشتے ناتے کرنے لڑکے لڑکی کے ذات برادری ووٹ ڈالنے ذات برادری کسی کے کام آنے ذات برادری کسی کی مدد کرنی ہے ذات برادری اور تو اور اگر آپ کی رفاہی یا فلاہی کام کر رہے ہیں پھر بھی ذات برادری یہ برادریوں نے جو ہسپتال بنائے ہوتے ہیں بلکل اتر کو بندہ چلا جائے تو وہ اگر ان کی برادری کرنا ہو تو وہ اس کو ذرا لیٹ کر جاتے ہیں پائے گی اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ہسپتال تو فلاں برادری کا بنایا ہے ہم برادری والوں نے مل کر بنایا ہے لیکن علاج یہاں پر سب کا ہوتا ہے یہ بلکل غلط دعویٰ ہوتا ہے وہ علاج میں بھی اس کو ترجیح دیتے ہیں اپنی برادری کو اور اس کے علاوہ اپنا سٹاف رکھنے میں بھی ڈاکٹرز اور نرسز جب رکھنی ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنی جو برادری اس کو برادری دیتے ہیں بلکل بلکل اپنی برادری کی ڈاکٹر رکھتے ہیں اپنی برادری کی نرسیں رکھتے ہیں پھر دو ٹائی سال پاس پتا چڑھتا ہے کہ ڈاکٹر اور نرس نے بیعا کر لیا اور ان سے بھی پوچھے نا تو وہ کاتے پائے گی ہم نے اپنی برادری بڑھانے کے لیے بیعا کی سر ابھی آپ نے کہا کہ ذات اور برادری جو ہے پہچان کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس میں تاثب نہیں ہونا چاہی تو یہ پہچان اور تاثب کے درمیان لائن کون رو کرے گا آپ کا شعور آپ کا دماغ آپ کا زمیر یہ دیکھو یہ رائے زمیر تو چلو ٹھیک ہے یہ پہلی دونوں چیزیں تم نے جان بوچھ کے اس لیے بتائیے کہ وہ میرے پاس نہیں بس کرو یا سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی سیٹ پر مطمکن ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ میرٹ کی بجائے آپ اس بنیاد پر کریں کہ فلان شخص میری برادری کا اور فلان شخص میری برادری کا نہیں ہے تو یہ ظلم ہے نائنصافی ہے یا آپ والدین ہیں اور آپ اپنی بچی یا بچے کا رشتہ صرف اس بنیاد پر مسترد کر دیں کہ وہ آپ کی برادری سے نہیں ہے یا آپ ایک ووٹر ہیں رائے دہندہ ہیں اور اس بنیاد پر کسی اچھے امیدوار کو ووٹ نہ دیں کہ وہ آپ کی برادری کا نہیں ہے تو یہ ظلم ہے نائنصافی ہے تاثب ہے اور کیا بیڑا گرک کرنے والی بات ہے جی معاشرے کا معاشرے ایسے تو نہیں نہ بنتے معاشرے تو بنتے اور یہ تاثب اور پہچان میں تو یار ستھی ستھی لائن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی برادری میں یہی فیل کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ایک دائرہ ہے ہلکا ہے یہ فطری عمل ہے ہر انسان کمفٹیبل فیل کرتا ہے اپنے جیسے لوگوں میں جو نسلن اس کا خاندن چلا آ رہا ہے قبیلہ بن گئے اس میں انسان اپنے آپ کو کمفٹیبل فیل کرتا ہے اور تاثب یہ ہے کہ اس دائرے کے باہر جو برادری کھڑی ہیں جو لوگ کھڑے ہیں آپ ان کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں یا ان کو اپنے سے اپتر سمجھنا یہ بلکل غلط بات ہے سارے انسانوں کو ایک جیسا سمجھنا چاہیے وہ کسی بھی برادری کا ہو یہ تاثب اور پہچان کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں ہوتل میں اور ہوتل کا مینجر آپ کو پوچھتا ہے کہ آئی جی you are but آپ کہتے ہیں yes وہ کہتے ہیں welcome most welcome یہ ہے پہچان اور اگر آپ کہتے ہیں کہ yes I am but اور وہ کہتے ہیں sorry بوفے بند ہے یہ تاثب ہے تاثب ہے تاثب کیا میں لے لیے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اب کیا ہو سکتا ہے کہ اگر بات کا پیٹ بڑا ہے تو اس کو کھانے تو کوئی بات اور انڈوالی انڈ پکڑ پر امٹھے تے چھڑی انڈی چائے نم بڑے چھڑی انڈی چائے نم بڑے کیا مزول گانے گا رہے ہو کیا ہوئے بابی نے گر سے نکال دیا اللہ ماف کرے یار کو خیر کی خبر مو سے نکالا کرو تو پھر ایسے گانے کیوں گا رہے ہو جو رہت ہے اس کی گر سے نکال دے مجھے اگواتا پوڑا کنٹا ویسے باہر کھڑا کر دے یہ تو اللہ ہے دا بات ہے اس سے دیا دا شولہ یہ نہیں پرتاست کرتا اچھا میں تو ایک دبا ڈیڑھ گیا کھڑا کیا تھا میں تو بہت اونچے انڈی رونے شیل رو ہو گیا میں لے آڑاں نے آ کے پھر چل جانے دے پہنے دے ہائے 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 بن گئی آب کی تیاب بن رہی ہے بن رہی ہے یار اپنا پانجنے آج کل کی جو سیاست ہے وہ بلکل میری چائے کی طرح کی ہو گئی ہوئی ہے دو تین یار نا گھنا کرو یار نا یار لگ جاتی ہے نظر نہیں لگتی میرا مطلب ہے کہ چائے شوگر پوٹ میں ڈال لو چمچ کو اتنی زحمت نہ دو چمچ کیوں کونہ زحمت دوں اس کو ڈینڈی ہوا ہوا ہے چینل والوں کے لئے تمہاری چینی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے پائی جی چینی نہیں پچانے میں رپاہ ہوئی پٹرال پچانے میں رپاہ ہوئا ہے تمہارے مرشا دو ماہ اور ہے تو چینی بھی پچانے میں ہو جائے گی مجھے گسہ چڑ جائے نا تو میں پوری چاہے قدم پی جاتا ہوتا ہوں مرشد میرے نے کیا پٹرال میں کا نہیں میں نے کیا ہے میں کا میرے مرشد نے بتایا کہ یہ حکومت نے نہیں اوگرا نے کیا میں کا اوگرا والا بھی اچھا حکومت نے ایک نیا سٹینس پکڑ لی ہے مرشد پاک سے لے کر تمام وزیر پہلے یہ کہتے تھے کہ بین الاقوامی قیمتوں کے مطابق ہم ردو بدل کرتے ہیں ہم ردو بدل کرتے ہیں اب انہوں نے ایک نیا بہانہ تراش لیا ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اوگرا کام کرتی ہے اوگرا زیادہ کرتی ہے وہ بندہ پوچھے کہ اوگرا کو کام کرنا بھی آتا ہے اور کئی بار ایسا بھی تو ہوا نا کہ اوگرا نے فیصلہ کیا زرداری صاحب نے واپس کروا دیا ہوا نا ایسا تو اب اوگرا کو کیا ہوا ہے ہم کیمتے نہیں بڑھاتے اوگرا کیمتے بڑھاتے ہیں بتا نہیں یہ اٹھارہ کروڑ عوام کو احمق سمجھتے ہیں علو سمجھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے مرشد وہ پرانے والا سٹینڈ ہی لیں کہ پائی جی ہم نے وہی قیمت رکھ رہی ہیں جو عالمی سطح پر ہوتی ہے پڑھاتے ہیں اب اوگرا کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ اوگرا یہی کام کرتی ہے کہ قیمتوں کو عالمی میار کے مطابق کرتی ہے دیکھو اللہ معاف کریں یہ یہ کہنا چاہ رہا کہ میرے مرشد اپنے بیان سے پھر جاتے ہیں نہیں پھرتے ہیں بالکل نہیں پھرتے ہیں اوہ اللہ کر کریں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کیا ہے اس طرح کر لیتے ہیں ہمیں بات سے نہیں پھرتے ہیں یا ہے رہا کرسی گھومنے والی ہو تو ان کا کیا قصور ہے وہ تو پھر خود ہی گھومی جاتی ہے کرسی اچھا میری چاہے تو لاؤ نا کونچی تمہیں میری چاہے پسند نہیں آتی اس لئے میں نے چھوڑ دی ہو یہ ہے تمہاری چاہے پڑھنے چھتی تم اس میں سے کیڑیں نکارتے ہو کبھی کہا دیتا ہے اتنی پھکی کبھی کہا دیتا ہے دو بیگڈین ڈالے کبھی کہا دیتا ہے چینی کتنی یہ آتا ہے وہ جنہوں نے سینئر کیمریز کیا ہوتا ہے اس طرح کی عورتوں والی تو بھی یہ تھا ہے جو تمہارا کام ہے وہ کیا کرو کیا کام ہے میرا یہ بتاؤ کہ یہ جو شباہ شریف نے وزارتیں بانٹی ہیں جو چار پانچ چیز آر تاٹھ بانٹی ہیں کیا وزارتیں بانٹی ہیں ریوڑیاں بانٹی ہیں راجہ ریاض صاحب نے تو یہی کہا بچاروں نے اس پر ماہ یہ تفسرہ کروں گا کہ انا ہم انڈے ریوڑیاں پہنچو اپنے انڈے ایکسیکلی اسی لب و لہجے میں راجہ ریاض نے تفسرہ کیا نہیں تو بات تو اس کی ویسے ٹھیک ہے اگر شباہ شریف صاحب نے بادلے نقاستہ یہ گناہ کری دیئے تو یہ گناہ بلذت ہے اس سے اس اقدام سے ان پر جو الزام تھا ان کے امیج کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی تھی وہ تو تبدیل نہیں ہوا ان کے تمام جو اختیارات ہیں وہ انہوں نے اپنی ذات سے نکال کر اپنا جو ایک مخصوص حلقہ ہے ان کو ہی منتقل کیے ہیں نا ابھی سنے پہ یارتیں ان کے پاس ہی ہیں میرا مطلب ہے کہ شباہ شریف صاحب کو اگر اس حوالے سے اپنا امیج بدلنا ہے تو اس کے لیے ان کو اپنی وہ سوچ بدلنا ہوگی جس کو وہ تین ساڑھے تین سال سے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیشہ دو چار ایمپی ایز دو چار بیوروکریٹس اور دو چار ان کے ساتھی ہیں انیلیکٹڈ جن پر وہ اتبار کرتے ہیں اس حلقے سے وہ باہر نکلنے کے لیے یا اس دائرے کو وہ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان دو چار لوگوں کے علاوہ جو لوگ بھی ہیں بیوروکریٹس ہیں ایمپی ایز ہیں یا آپ کے دوست حباب ہیں وہ کسی قابل نہیں ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کے دوست نہیں ہے یا آپ کے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے تو وہ اہل نہیں ہے یہ بے اتباری کی دیکھو نا انتہا ہے نا کہ غیر منتخب لوگوں کو بھی انہوں نے وہ یارتے دے دی اب یہ جہاں یہ برکی صاحب دیکھ لو غیر منتخب بندے ہیں گرٹ ایر آئی جی ہیں اب لوگ ان سے یہ سوال کریں گے نا شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کو سیکڑو ایمپی ایز میں سے ایک ایمپی ای بھی ایسا نہیں ملا جس کو آپ اس قابل سمجھیں کہ اس کو پبلک پروسیکیوشن کی ذمہ داری دے سکے یہ برکی صاحب میں کیا قولیٹی ہے پتہ بھی تو چلے نا یہ پولس انہوں نے ایجاد کی تھی یا یہ جو تھانے میں چھتر پڑا ہوتا ہے یہ موچی کو انہوں نے ڈی اینڈ کر کے دیا تھا کہ ایسا بڑھنا چاہیے یا انہوں نے پہلی دفعہ پتایا تھا کہ مولیم کو الٹالٹ کہیں تو ساچ جلدی نکلتا ہے منشاولہ بھٹ صاحب کو خوراک یہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ بٹ کا اور خوراک کا ایک روحانی تعلق ہوتا ہے سعید مہدی صاحب کو منیجمنٹ یہ کٹرنگ کا کام کر لے رہے ہیں کس بات کی منیجمنٹ اب سے جو انٹرسٹنگ اضافی ذمہ داری دی گئی ہے وہ رانہ سناولہ صاحب کو تفیز کی گئی ہے پلدیات کی وزارت اس میں سے بقاعدہ حکومت نے کوشش کر کے جو عوامی نمائندگی کا ایلیمنٹ تھا وہ ختم کی ہے اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ان کی سربراہی رانہ سناولہ صاحب کو سونپی گئی ہے تو پہلی منیسٹری ان کی کئی گوم گئی تھی وہ بھی ان کے پاس ہے آمان سے لہجی اب تو پھر وہ ڈبل کیا کر گئے میرے خیال میں جو شہباز شریف صاحب کو اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ کردٹ دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ انہوں نے تمام وزارتیں اپنے پاس یا اتنی زیادہ وزارتیں اپنے پاس اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اخراجات میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی بھی جو انہوں نے اختیارات جو ڈیوالو کی ہیں یا وزارتیں دیں ہیں یا چھوڑی ہیں وہ انہوں نے زیادہ لوگوں کو انڈکٹ نہیں کیا پہلے سے موجود جو وزیر ہیں انہی کو مزید وزارتیں دیں ہیں زیادہ تر کو تو اس سے کم از کم ان کا یہ جو دعویٰ ہے اخراجات والا یہ برقرار رہ سکتا ہے میرا خیالہ اس سے زیادہ تو اس سارے معاملے میں شہباز شریف صاحب کی کوئی تدبر اور حکمت نظر نہیں آتی مجھے بلکل ٹھیک ہے نایرین یہ تھے حکیم جنید سلیم صاحب یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بری جیزی صاحب جلدی سے سنا دیں اپنی مخبریاں موسیس خاتون و حضرت مخبری سے پہلے میں ایک بے خبری سنانا چاہتا ہوں اللہ خیر ویسے تو بے شمار اس طرح کی شکایتیں کہلیں یا ریکویسٹیں کہلیں مصول ہوئی ہیں حسب آل کو کہ ہمیں لیپ ٹاپ نہیں ملے جو بیری اللہ صاحب نے بانٹے ہیں اس میں بچوں کی اپنی بھی ویچاروں کی کتائیاں ہیں مگر ریسنٹلی نشتر میڈیکل کالج سے بچیوں نے رابطہ کیا ہے حسبہ حال سے کہ وہ کافی ساری بچیاں ہیں جو چھوٹیوں پہ گئی ہوئی تھی جب وہ واپس آئی تو لیپ ٹاپ سارے تقسیم ہو گئے وہ تو انہوں نے کہا کیا کیا یارے اس طرح نہیں کرو خواتین مہرانوں کے کرتی ہیں آپ نے مجھے کبھی دیکھا اس طرح ہو کرتے ہوئے تم یہ رائے انگلیس میں کر دیئے نا لہجو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لیپ ٹاپ نہیں ملے ہم چھوٹیوں پہ گئی ہوئی تھی ہم سے کام نمبر والیوں کا مل گئے ہیں ہمارے یادہ نمبر ہیں انتیامیہ نے بتایا کہ آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کرائی تھی انہوں نے کہا نہیں ہمیں چھوٹیوں پہ تھی کتنے مشکل لفظ یہ کتنی فلوینسی سے بول دیتا ہے ریجسٹریشن یارہ کاؤ ریجسٹریشن تو وہ خادمی اللہ پنجاب سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خدا کے لیے پھر ریجسٹریشن کھول دے اور جن بچیوں کو نہیں ملے انٹیلیجنٹ بچیوں کو لیپ ٹاپ نہیں ملے ان کو مل جائے تو یہ تو ڈاکٹر بچی ہیں نشتر میڈیکل کالیج انہوں نے حلاج کرنے آپ ہم بودے ہو گئے ہوئے ہیں اوہ آپ ایڈمیٹ کریں آپ بودے ہو گئے ہیں اس کو کہہ رہا ہوں میں تو ابھی ینگ لڑکا ہوں یا ہے رہا ان بچیوں میں کئی چائلڈ سپیشلیسٹ بھی تو بڑھیں گے جن سے میں دوائشوائی لے لیا کروں گا لاجنا باب آجی جی محبریاں پیش کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کانسی محبریاں ہیں یہ فرمیش کی تھی کسی ویور نے کہا آجی جی صاحب وہ یہاں بینوئی وہ جاں کے دکھائیں یار مجھے کوئی اچھی فرمیش نہیں کرتا کوئی کہتا بینوئی جاں کے دکھائیں کوئی کہتا ٹول کی وہ جاں کے دکھائیں کوئی کہتا ہائے کر کے دکھائیں یار میری کیا ویلیو ہے لا نایرین جو پہلا ناگ آج آجی جی چھوڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب چودری شجاہد صاحب نے جو پچھلے دنوں حساس اداروں میں اور غورمنٹ میں سلسفائی کرائی ہے اس میٹن کے دوران انہوں نے ایک حساس ادارے کے سربراہ سے ریکویسٹ کی کہ ہیورے والا آپ کو یہ منصور جائے کہ بلیک بیری کی پڑی ہوئی ہے یہ میرے پاس بلیک بیری ہے اس کا کیا کرنے آپ چوری صاحب کہنے لگے کہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بندے چھوڑ چھوڑ کے ہمیں طریقے انصاف میں جا رہے ہیں چند طاقتور لوگ یہ ان کے کہنے پہ جا رہے ہیں اس پہ جو عسکری شخصیت بیٹھ ہوں انہوں نے کہا کہ ڈاؤن ٹیل می کی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ انہوں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ سوپی بلیک بیری کی تھی یہ دیکھیں جناب بلیک بیری میرے میں ان طاقتور بندوں کے ایس ام ایس ہیں جو انہوں نے ان لوگوں کو کیا جو ہماری پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میرا مخبر بتاتا ہے کہ یہ دیکھ لو کوئی بندہ کاف لیگ چھوڑ کے نہیں پھر گیا اس کے بعد کاف لیگ میں رہی کتنے گئے چلو جو ابھی تو ایک قدہ سوا ڈیڑ رہ گیا ہے وہ کیا کہتی ہیں کسی ارنس آغا سے لاجی جب دوسرا ناگ یہ چھوڑ رہا ہے وہ بھی سنامی ناگ ہے جناب محترم خان صاحب ہائے 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 یہ جلسہ بھی بڑی طاقتور چیئی ہے ویسے تو خان صاحب پہلے بھی اللہ کا فیلہ ان پہ وہ ایک عمیر آدمی ہے مگر پہلے یہاں سادھی تو بھی ان سے ہی پھیر رہے تھے مگر جب جلسے ہیٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے اندرون ملک تو مہنگی مہنگی گاڑیاں استعمال کرنی شروع کر دی چونکہ مہنگی گاڑیوں والے لوگ پھر ان کی پارٹی میں جو آنا شروع ہو گئے پھر یہاں ہے لہا انہوں نے خدمت تو کرنی تھی علیم خان صاحب بی ایم ڈیو یار یہ میں نے نہیں سنا نہیں چاہے 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 سناؤ ایسے نہ کیا کرو یار اس میں کوئی راز کی بات ہے چپ رہ کرو بس خموش رہتی ہے اپنی سادھا ہی اندگی گیارتی ہے لا جی پھر گاڑیوں کے بعد جب جلسے آر یہ آدھا ہے ٹو ہے تو پھر انہوں نے اندرون ملک بھی پرائیویٹ جائے استعمال کرنا شروع کیا کسی وقت سبر پہ ہاں پڑھوں نے انٹرنیشنل جلسے چونکہ کر لیے ہیں اس لئے اب انٹرنیشنل سبر پہ بھی وہ پرائیویٹ جائے استعمال کر رہے ہیں انٹرنیشنل جلسے کون سے یہ انٹرنیشنل جلسے ہی ہوتا ہے جو بہت وڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل جلسے ہل کے کہتے ہیں ہلتے بھی ہیں ساتھ یہ رہا ابھی ورڈ اکنامک فورم کے لیے وہ دبائی سے ڈیواث گئے ہیں وہ پرائیویٹ جائے پہ گئے ہیں چونکہ اب ان کی پارٹی میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جن کے پاس پرائیویٹ جائے ایسے ہیں جیسے اگی جی کے پاس سکوٹر لو جناب جو اگلا عائد ہاں ہے یہ دیکھو یہ رہا ہے لو جی ناغ یہ ہے جناب کہ ایک ہم نے انکشاف کیا تھا کافی پہلے کہ ایک پرائیویٹ ائر لائن بن رہی ہے اس کا پھر سارے میڈیے پہ کافی رولا پڑا کہ ایک پرائیویٹ ائر لائن آ رہی ہے وڈے وڈے لوگ اس میں انوالو ہیں اب مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ آئیے ہی وڈے وڈے لوگ اتنے بھی سادے نہیں ہیں کہ وہ اپنا نام اس میں آنے دیں وہ پیچھے بیک فوٹ پہ رہتے ہیں بیک فوٹ پہ کھڑیوں کے کھیلنا ہوتا ہے سمجھتے ہونا مگر اییی اس کو جو لسنس اس کے لیے اپلائی کیا گیا ہے اس میں ایک وفاقی وزیر کے بیٹے کا نام ہے اچھا جی وفاقی وزیر کون ہو سکتا ہے نائرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کوئی ہنٹ تو دو کبھی کہتا ہے ہنٹ دو کبھی کہتا ہے چائے دو یہ بندہ یار ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے اللہ کا شکر بہت مسروف ہو گئے ہیں بار بار دعوت دیتے ہیں آپ تشریفی نہیں لاتے مسروفیت بہت بڑھ گئی ہیں بہت بڑھ گئی ہیں اتحاد بن رہے ہیں سیاسم میں آپ کو پتہ حل جل بڑی بچی ہوئی ہیں اچھا لیکن جو سا آپ کی کیا مصروفیان ہے جناب بچی ہے دوسری سے انجی کے انڈے ہیں میں جی پیو اچھے لگا ہوں چار مجھے پہلے ہو جانا پہلے جناب ایک بڑی پارٹی کا ہیٹ ہوں میں سربراہ ہوں تو مسروفیات ہو تو آپ کو پتہ ہے میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کیا مسروفیات ہے سارے لوگ تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں اسی وجہ سے تو مسروفیات بڑھی ہے کیوں جترے بھی لوگ چھوڑ کے ہیں ہم کی لسٹ بنا کے میں پرویزالائی صاحب کو دکھاتا ہوں وہ پھار دیتے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ لسٹ بنا کے مجھے دکھاتے ہیں میں پھار دیتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا سارے دن لسٹی بنا رہے ہیں لیکن جناب صاحب یہ تو بہر علیک حقیقت ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے مڑی تعداد میں مگر جناب صاحب ہم حکومت کا حصہ ہیں حکومت میں ہم لوگ حکومت میں تو پرویزالائی صاحب ہے آپ تو نہیں ہیں بڑی تنشن بنی ہوئی ہے جناب صاحب جو جو دا ہمی ٹی بی لائی ہے ہر چینل تے چار پنج مزدور بیٹھ کے دکھو مات دوڑن دے ہوں وہ تنشن مات جاندی پرویزالائی صاحب نے فون کرنا پہندے پرویزالائی صاحب کیا مرانا پرویزالائی صاحب کیا مرانا پرویزالائی صاحب پر فون تے گٹی دا اوٹھے سنا دے ہوں پہر تسلی ہوں حکومت خاترے میں تو ہے نا جاندے ہوں چنے سے اوٹھے پہلے بندیں پیٹھے ہیں پرویزالائی صاحب کیا مرانا چہاں اوٹھے بندے کوئی پواڑی تے چڑھ کے رانک کرنڈیا ویسے کول کھلو چہنڈیا میرا خیال ہے ڈکے کا ہر چلال موپلے چھونڈیا دے ویسے تھلے کھلو کے کترے کھنڈیا چھتیس سنتی خنتی خنتالی چھالی مجھے مجھے شہر بھڑا کامٹ ہو رہے ہیں جیسے تاوٹے ہیں گلی مجھے باندے ہیں دوپر مجھے فیاض پنجار پی کلو اندر بیڑی چھ بھڑے ہیں دوپر مجھے فیاض مہنگا آپ جا دے ہیں مجھے کامٹ ہو رہی ہیں جیسے تاوٹے ہیں کسے کورستان چی جنادہам پڑھنڈیان بجاہینا لئلہ کہندے ہیں لائلہ لئلے ہیں ماشاءاللہ اس گوبرستان دا کاروبار بڑا ہی چال دا ہے یہ حج ایک چولت میں ایسا ہی بیکیا ہے جیٹا مغلی آدم فلم میں بیکیا ہے میں نے آگیا کہ چوری صاحب اکبر بادشاہ ساری فلم سے پیدلی پھرتا رہے ہیں انہوں نے کٹی کوٹی نہیں زیرکھی خل کے بتائیں کہ اس سال کون سا مہینہ الیکشن کا مہینہ ہے اکٹیمبری چور صاحب یہ تو کوئی مہینہ نہیں ہوتا لیکن جو صاحب جس طرح مولونا فضل و رحمان صاحب نے پینترہ بدلہ حکومت کے خلاف ہوئے اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ الیکشن بہت قریب ہے میں نے تو اپنی عقب کے مضابق بات کرنی ہے جو مجھے نظر آ رہے میں کیوں کسی کے پیچھے لگوں انہوں نے بندہ ہمیں مخواں مخواں مارے جانتے ہیں جو کسی سے پیچھے لگتے ہیں جو ہو جائے کہ بندہ پہری چاہ سے بیٹھا سینے سمندر چھے دفان آ گیا انہیں سمجھے چاہ دوپل لگا ہے انہیں اپنے لالہ لے بندہ نے پوچھے یہ زمین کنی دور ہے انہیں کہہ دو فر لانگ انہیں سوچے دو فر لانگ تے میں تاری لانگ انہیں جھال کٹ ماری جو انہیں جھال مار دیتی تھی انہیں ویکھے اکنارہ تے دور دور نہیں نظر آن دے انہیں جازل مو کر کے پھر پوچھے اس لیے جازل مو کرنے سے پہلے پھود سوچ رہا جائے اچھا چھے صاحب لوگ اس بات پر بہت عیرت کا ازار کر رہے ہیں کہ پہلے پیپلز پارٹی سے اس قدر شدید مخالفت اور آج کل آپ بھاری صدقے جا رہے ہیں ان پر زرداری صاحب بڑی محبت آلے آزمی ہیں پندرہ منٹ کے ان کے ساتھ گفت کو ہونا چیدے پہن تالیہ رہی آدھے سوٹ دے نے اے تو زیادہ اور کی پیار ہوئے فکی جی بھی کالک نہ دے پندرہ منٹ دے میٹنگ چاہتا تھا تک انٹراز دے رہے ہیں جیدے چھے خبر ہے تو یہ سننے کو مل رہی ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی نے آپ کے ساتھ سینٹ میں دس بارہ سیٹوں کا وعدہ کیا تھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تین یا چار دیں گے صرف آپ کو میں نے خود ہی کہا تھا دس بارہ چھوٹیاں چھوٹیاں سیٹوں نے دیو تین چار بٹیاں بٹیاں دے دیو سینٹ میں بڑی چھوٹی سیٹیں کونسی ہوتی ہیں تو اٹیولی سیٹ بھی کوئی ہے انہوں نے اس سیٹ دے امیر مقام تے نہیں بازہل دے انہوں نے اس سیٹوں پٹیاں لے ہیں پھولی ٹھولی ہو کے پاہ میں یہ دے ایک بندہ ہی پیساکتے تھے یہ سیٹ ویکنچ لگی ہے پیسے پانچے پہیں دے بلنے میں سے زرداری صاحب نے کہا 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 کہاں پرتھائیں دے دیں اچھا چھوٹی صاحب پرسو وزیراعظم صاحب کے صاحب ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں میں تسلیہ دیندے رہے ہیں کون وہ آپ کو یا آپ ان کو دو ہی ایک دو چینوں نہیں نہیں چھوٹی صاحب میرا مطلب ہے گفتگو کیا ہوئی ہے گفتگو کیا ہوئی ہے گفتگو کیا ہوئی ہے وہ ہی گفتگو ہے ہی جو ہے سبت اللہ ہی جندی ہے کیا؟ کوئی کال نہیں اللہ خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر اتزاز احسن آیا سی ٹریپل آگے کیا ہے نا لیکن تا سی تیرہ دریہ نو ٹیسٹ آن دی ریپورٹ آنتی ہے دے پھر بہریاں کی کرن چھے 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 کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے زرداری صاحب کے ساتھ زیادہ محبت بڑھالی ہے آپ کو پتہ نہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے افیر کا کیا شروع ہے دے پھر جی یہ جو عشق ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ عشق نہیں آسام بس اتنا سمجھ لیجے گرتے ہن شاس ہوا رہی میدانی جنگ میں کون سا مزرہ کھا لگا دی ہے پرانیاں فلم آئے جو کوڑے تھے بہا گئی محبوب نہ ملن جانتے ہیں اگر وہ پیٹے دے جاؤ رہی نوے کے کوڑے تو ٹیک بھی پیندے ہیں یہ تا آج کا اس بیار خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ